مثال کے طور پر ایک بیوی اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگ رہی اور وہ اسے کہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو ہے تو یہ جھوٹی لیکن یہ جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے اس جھوٹ میں اجازت ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد شوہر اور بیوی کے تعلق کی اصلاح اللہ تعالیٰ محبت پیدا بھی کر دے گا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن کب تک عطا بن یسار کہتے کہ ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا کہا ہے اللہ کے رسول کہ اپنی بیوی کے سے جھوٹ بولنے میں گناہ ہے آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اس نے کہا اللہ کے رسول میں جھوٹ بول کر اس سے صلاح چاہتا ہوں اور اس کے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا یہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان صلاح کے لیے خواہ کوئی اور کر رہا ہو یا شوہر بیوی خود کر رہے ہو ایسا جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا صرف صلاح کے لیے مثلا کوئی عورت اپنے شوہر سے مال چھپانا چاہے جھوٹ بولے کیا یہ درست ہے یا یہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی سے اپنی مالی حصیت چھپانے کے لیے جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ بولنا درست نہیں ہے صرف آپس کے تعلقات کی درستگی کے لیے